شخص کے ویسے ہے کہ یہ دسواں ہو بیسواں ہو چالیسواں ہو یہ دنیا کی بنائی ویرس میں ہیں رہ گیا یعنی خود فرمان ہے ہماری خوشی میں خوشی ملاو ہماری غم گین ہو جاؤ تو یعنی گویا جب بھی معصومین علیہ السلام سے کسی کی آمد کا ظہور کا دن ہوگا تو اس دن ہم پر خوشی ملانا واجب و لازم ہو جائے گی باقی اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو دورانیہ بتاؤں تو میرا خیال ہے میں بھی اپنے اختیار سے تجاوز کروں گا اور آپ کا یہ سوال بھی اختیار سے تجاوز کے زمرے میں آ جائے گا اب دیکھیں جس سے جتنی محبت ہوتی ہے یا جس کا جتنا مقام عدمت ہوتا ہے اس کا دکھ اتنا طویل ہوتا ہے اب آپ اسی بات کو دیکھ رہے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ السلام کی حیاتت کو تقریباً چودہ سو سال ہونے والے ہیں تو آپ تک کیوں منائی جا رہی ہے یعنی اب یہ دسوہ کہاں گیا بیسوہ کہاں گیا چالیسوہ کہاں گیا اب جس کا غم چودہ سو برس پر محیط ہے چونکہ انسان کی فطلت غم فراموش ہے کسی کا ایک بیٹا ہو اکلوتا بیٹا اور وہ مر جائے تو جس وقت اس کی روس بدن کو چھوڑتی ہے تو اس پر ایک قیامت سوٹ پڑتی ہے وہ دھاڑے مار کے روتا ہے پچھاڑیں کھا کھا کے گرتا ہے سبھالے نہیں سملا جاتا لیکن غسل اور کفن تک غامہ ہوتا ہے لیکن وہ والی قیفیت نہیں رہتی کہ جب تازہ تازہ اس کی روس نکلی تھی جب قبرستان میں لے جاتے ہیں غم ہوتا ہے وہ وقفے وقفے سے رو بھی رہا ہوتا ہے لیکن غم کی وہ قیفیت نہیں ہوتی اسی طرح سوائم کے بعد وہ پھر باتیں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے دوستوں سے احوال پرسی بھی کر رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی رو بھی لیتا ہے تو بڑا بھی غم منا لے گا کسی کا ایک سال اس کے بعد تو پھر لوگ بھی کرنا شروع کر دیں گے یار کوئی تو اکیلا تو نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ ایک فطرت ہے جس میں آنا ہے اس نے جانا بھی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ انسان کی فطرت غم فراموش ہے وہ غم بھلا دیتی ہے لیکن چودہ سال سے جس کا غم نہیں بھلایا جا رہا اس کا مطلب ہے کہ اس غم کا فطرت سے تعلق نہیں ہے وہ فطرت سے مابرہ غم ہے اور جو چیز خلاف ہے فطرت تو اس کو موجزہ کہلاتی ہے موجزہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ فطرت کے خلاف ہو خارے کے عادت ہو جو ہے ہی موجزہ تو اس کے لیے میں یہ بندش کیسے کر سکتا ہوں یا اسے وقت میں کیسے محدود کر سکتا ہوں تو ہاں باقی رہ گیا یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد خود سرکار سید و ساجدین کا یہ فرمار موجود ہے آ یاد ہونا مات مرا ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہیں چیکہ جب عید آتی ہے وہ لوگوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے بابا کا غم یاد آتا ہے وہ لوگ رہنا شروع کر دیتے ہیں ان کے زخم تعدہ ہو جاتے ہیں انہیں بازار یاد آ جاتا ہے دربار یدین کی پیشی یاد آ جاتی ہے تو یہ نہیں گویا یہ غم تو پوری دنیا میں محیط ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنت میں بھی منایا جائے گا بلکہ یہ خواہش ہوگی ان جنتیوں کی جنت میں جائیں گے ہمیں اس غم سے محروم نہ رکھا جائے یہ نعمت نصیب ہو تو جس غم کی اتنی بوسط ہو اسے ایام میں محدود نہیں کیا جائے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا عید کے دن کالے کپڑے پہننے والے پر سلام اللہ اکبر کیونکہ سجاد ہی کہتا تھا آ یادونا مات منا لوگو عید تمہاری خوشی لاتی ہے ہمارے لئے ماتم لاتی ہے اللہ اکبر اللہ ازمت اللہ اللہ ازمت اللہ ازمت Britney